اسلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا اور میرے ساتھ موجود ہیں میا کاشف ضمیر جنہوں نے ترک ڈرامے کے مشہور اداکار ارتکل غازی کو پاکستان بلایا تھا لیکن گزشتہ دو دن سے سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے بہت متنازہ بیان چل رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا آج کل بچہ بچہ نوجوان سارے گہرے ہیں کیوں کاشف کیوں کاشف تو آپ کی نہیں بناتا ٹک 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 پر جسرار کو ہے نہیں نہیں میرے لئے نہیں بناتا کیوں کاشف کیوں آگیا کیوں اس لئے آگیا کیونکہ یہ خود ان کی زبان نہیں بول رہی ہے جو اور برینڈز ہیں جن کی دال نہیں گلی پنجابی تھی مسالہ ہے کہ اپنے موٹے دنے کسے دے موٹے درہ کے بندوقہ گولی چلانے ہیں اب وہ کام ہو رہا ہے ارتگل پاکستان آیا بہت سارے لوگ خواہش مند تھے کہ اس کے ساتھ سیلفی لے سکے مگر آپ نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی یہ کیا بات ہے ہماری ایس او بیس یہ فائنل ہوئی تھی کہ جب وہ پاکستان آئے گا تو جو کوئی بندے خاص بہت جو ہوں گے وہ ملیں گے وہ بھی اپنے کرونا ریپورٹ کے ساتھ وہ دو دن صرف ایگریمنٹ کے لیے آیا تھا ایگریمنٹ کر کے وہ واپس چلا گیا تو میں نے یہ پرومس کیا تھا کہ جب وہ دوبارہ پاکستان آئے گا تو پھر میں سب سے ملواؤں گا آپ کے حوالے سے چل رہا ہے کہ آپ نے ارتگل غازی کو بھی چونہ لگا دیا اور پانچ لاکھ ڈالر آپ نے اس کو نہیں دیا آدھی پیمنٹ ہوئی آدھی پیمنٹ ابھی تک آپ نے اس کی نہیں کی یہ بات ہماری پہلے فائنل ہوئی تھی کہ آدھی پیمنٹ ہم وہ جب اس نے پاکستان آنا تب دینی ہے اور ٹگٹ کم فرم پے اور آدھی پیمنٹ ہم نے اس کو تب دینی جب وہ دوبارہ شوٹ کے لیے آئے گا یہ تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے پوری پیمنٹ کبھی بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا اگر میں پوری پیمنٹ اس کو دیتا وہ نیکس شوٹ کے لیے نہیں آتا میں اس کا کیا کر سکتا پیپر ڈسکلوز ہوئے باہر اگریبنٹ کا پیپر تو یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے آدھی پیمنٹ نہیں کی جو پیپر سامنے آیا وہ صرف ایک پیپر آیا اس میں یہ منشن ہے کہ آدھی پیمنٹ ہم نے اس کو ٹوٹل دینا تھا یہ دس لاکھ ڈالر ساتھ اسی ازار جو اس کی اجنسی فیسا وہ بھی ٹیکس کی وہ بھی ہم نے پے کرنا تھا جس میں سے پانچ لاکھ اسی ازار ڈالر ہم نے اس کو پے کیا باقی جو ہم نے وہ شوٹ والدنس کو پے کرنا پینتالیس تولہ تو آپ نے خود پینا ہوئے ہیں خود ٹیکس دیتے ہیں کتنا ٹیکس دیا راستے ہیں ہماری دو فیکٹریز ہم دونوں کا ہم نے تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ ہم نے ٹیکس دیا ارتکول پاکستان آتا ہے ایک شور مچتا ہے کہ بہت بہت بڑے برینڈ نہیں بلا سکے ایک ٹکٹاکر نے ارتکول کو پاکستان بلا لیا اور اس کے بعد یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ پر آٹھ مقدمات ہیں مختلف شہروں میں میں امانت میں خیالت چھگڑے اور پیسوں کے دین دین پر معاملات ہیں لاہور پولیس اور سیارکور پولیس کو آپ مطلوب ہیں تو ابھی تک تو یہ کلیر بھی نہیں ہوئے پرچے تو یہ کیا معاملہ اگر آپ اشتہاری ہیں تو پھر آپ یہ سارا کیسے مانیج کر رہے ہیں آپ نے ایک شخص کو باہر سے کیسے بولا لیا نہیں ان پرچوں کی میں بالکل تردید کرتا ہوں ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سارے خود منپلیٹر سارے ان کے کام ہیں ایک دو پرچے جو موٹر پولیس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تب انہوں نے کیا تھا وہ جو معاملہ میں سنڈی سیننگ کی وجہ سے ہوا تو وہ بھی بعد میں حال ہو گیا تھا میں پاکستان میں رہتا رہا ہوں میری الحمدللہ ساری سلیبرٹی سے ملاقاتے ہوتی ہیں تو کبھی یہ بات سامنے نہیں گئی اب یہ جب ارتکل پاکستان آگیا اس کے بعد یہ سارے چیزیں آگئی اور ارتکل وہ بندہ ہے انگر نلتان جو ہے ان کے پاس ان کے اپنے ایمبیسیڈر ہے ان کے اپنے کانسلیٹ آفیس ہے ہر چیز ان کی ادھر موجود ہے وہ ساری چیزیں کلیر کرنے کے بعد ہی میرے پاس پاکستان ہے جو بندہ اس کو سار لاکی رنگ پر نہ سکتا ہے سترہ کروڑ کا اس کے ساتھ ڈیل کر کے آدھی پیمیٹ اس کو دے سکتا ہے میرے گاہ میں جو یہ بتا رہے ہیں معاملات ان کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو ان سے یہ کرواری ہو جو یہ چاہتی ہے کہ انگر نلتان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ کینسل ہو انگر نلتان نے پاکستان آنا تھا تو اس کو یہاں سے سیکیورٹی کلیلنس بھی نہیں تھی انہوں نے کہا تھا پاکستان نہیں ہے میں نے پھر بھی اس کو اپنے بھی آبے گا یا تم آجو اللہ بارسان جب وہ چلا گیا تو اب یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو میں نے اس کو کیا کہہ دیا میں کوئی اس کو وزیراعظم تو نہیں لگانے لگا تھا پاکستان کا ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ارتبول پاکستان ایک دفعہ آئے ایگریمنٹ ہوا اور وہ دوبارہ پاکستان شوٹ کرنے کے علیہیں گے کس چیز کا شوٹ ہے یہ اور کیا کمپنی ہے آپ کی کیا کرتے ہیں ہماری ٹیکسٹائل ہے چودری ٹیکسٹائل ہے چودری گلاس سپیشلی جو ہمارا بیسیکلی ہمارا چارز انٹر فیس کا یونٹ ہے کھڑ لے ہمارے کے پاس جہاں پہ ہمارے گلاس بناتے ہیں یہ جو گھروں میں بیلڈنگ میں جو گلاس استعمال ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جب آئے گا یہ اس برینڈ کے لئے شوٹ کریں گے گلاس کی برینڈنگ کریں گے گلاس کی نہیں وہ ہمارے کلوتھنگ برینڈنگ کریں گے لیکن ساتھ وہ کسی بیلڈنگ میں جائیں گے وہ بتائیں گے کہ جی ہے گلاس چودری گلاس والوں کا لگا ہوا یہ مضبوط ہے اس طرح سے کر کے خیر وہ تو باہتے ہیں برینڈ کیا ہے آپ کا کون سا ہے کہاں ایسی فیکٹری یہ فیکٹری ہماری دکوٹ عبدالمالک کے پاس ہے ٹھیک ہے جو ہماری چودی ٹیک سٹائل ہے وہاں پہ مارے پاس کپڑے بنتے ہیں جینز بنتے ہیں دوسرے سوٹنگ کلوتھنگ بنتی ہے ہمارے پاس اس کی یہ برینڈ بیسٹری کے لئے ہم نے اس کو ہائر کیا لاہور میں بھی آؤٹلٹ ہے یا کہیں اور کبھی سنا نہیں ہے اسی کے لئے ہم نے اس کو اپنا برینڈ بیسٹر بنائیا ہے کہ ہم ہم اپنے آؤٹلٹس بنائیں گے اس کے وہ آؤٹلٹس کے ذریعے پھر ہم آگے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کر ہوئے ہیں مرلہ آپ نے بزنس چٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا بڑا چھکا مارا ہے اتنے بڑے سٹار کے ساتھ بزنس چٹارٹ کر رہے ہیں لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اینگن الٹان کس چیز بھی ایڈوٹائزمنٹ کر رہا ہے برینڈ کون سا سر یہی کوچھ رہا ہے چودی ٹیک سٹائل وہ یہ کہیں گے کہ میں نے چودی ٹیک سٹائل کا کپڑا پہنایا ہے اس طرح ہوں گے بلکو یہی بولیں گے سارا تنازہ سامنے آیا تو آپ کا ارتگول سے رابطہ ہوئے ہیں کوئی انہوں نے آپ سے کوئی شکوا کیا ہو نہیں نہیں اس نے مجھے کہ مجھے ہر چیز کا پہلے سے بتا تھا ایسا کوئی ایشو نہیں اصل بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے برینڈ ہیں جنہوں نے بہت بہت کوشش کیا میں ان کے نام بھی لوں گا کہ جنہوں نے جا کے پیمٹ اس کے آگے رکھی کہ بھائی آپ پاکستان نے ہمارے لیے آئیں لیکن وہ بندہ نہیں آیا لیکن ہماری گھڑ لکھ سمجھ لیں کہ وہ اس کو ہم اچھے لگیں ارتگول سے پاکستان آیا اس سے تصویر ہی توانے کے لئے کس کس نے آپ سے رابطہ کیا اور کیسی کیسی آفرت تھی جتنی در کوئی اگلا بندہ مجھے بھی بات نہیں کہتا میں اتنے در اس کی بات نہیں کہتا یہ جو ہم ہے جنہوں نے ابھی نیوز پہ میرے بارے میں بڑا اچھا جی پروگرام بنا کے انہوں نے پیش کیا یہ ہی وہ بندیں یہ بھاگتے بھاگتے کوشش کر رہے ہیں کہ میری اینگین کے ساتھ فوٹو آ جائے اور میں نے ان کی فوٹو نہیں ہونے دی تھی اور وہ جا کے انہوں نے غصہ اپنا ٹی وی پر نکام ہے اگر آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں تمام پروف موجود ہیں جتنے آپ پر اسمات لگے ہیں تو آپ وہ دکھات کیوں نہیں دیتے ہیں میںارے میں کسی کا توابع نہیں ہوں میں نے اس کو پیسہ اپنی جیپ سے دیا ایم نوڈ پی اوٹین فاردننی پرسنڈاگیlat گفتا پروف شنگ کی میں اس کو پیسہ اپنی جیپ سے دیا یہ جو بول رہے ہیں ترین کی ان کی منمنت کی سیلین میں سے زیادہ میرا شہر گोشت کھا چی کا تو میں اون کو یہ بات کہوں گا کہ میں نے اپنا پیسہ دیا کسیز کے باپ کی اپنے پیسہ نہیں دیا بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ارتغل دوبارہ پاکستان آئے گا کہ نہیں آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑا تنازہ ہو گیا تو آئی شور کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے اور یہ شوٹ کمپلیٹ ہو سکے گا پہلے مجھے یہ پلان تھا کہ میں اس کو بیس بیس پچیس دن تک دوبارہ واپس لاؤں لیکن اب میری یہ کوشش کہ میں اس کو جلدی سے جلدی دوبارہ بلاؤں وہ پاکستان اب دوبارہ ضرور آئے گا اور انشاءاللہ ہم اپنا سارا شوٹ جائے کیونکہ ہمارا فور سیزن کا وہ شوٹ کرے گا تو ہمارا پاکستان میں اس نارا شوٹ ہو اور وہ آ کے دنیا کو یہ بات کہے گا کہ یہ ساری مس انڈرسٹیننگ بھی آپ کے پاس سرکاری عوضہ نہیں ہے لیکن ہم جب آپ کو باہر دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا کہ کوئی سرکاری افسر باہر پہ رہا ہے تو یہ پولیس یہ گارڈ کیا پرمیشن ہے یہ میرے اپنے پسنل سکیورٹی گارڈ ہیں جو میں نے ایک سے سب سے پہلی بات ہے ساؤتھ ایفریقہ سے بلوائے ہوئے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں پروٹیٹ کرنے کے لیے حالانکہ یہ پرمیشن بھی ہے اگر کہیں پہ بھی مجھے کچھ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں سکیور نہیں ہوں وہاں پہ میں جو بھی کوئی اس مطلقہ جو تھانا ہوگا وہاں پہ ریکوست کر کے مہدر سے اسے دے سا وہ کیسے ملکے سے کیا پرشیدر ہوتا ہے آپ سرکاری پروٹوکول بھی لے سکتے ہیں یہ پرمیشن یہ مجھے آلریڈی ہے اس نے دیا ہے ابھی خیر میں ان کا نام نے ڈسکلوز کرنا چاہوں گا لیکن یہ مجھے پرمیشن ہے اسی لیے تو وہ مجھے ان کی طرف سے وہ بندہ مل جاتا ہے تو یہ سکیورٹی لے دیں گا کیا طریقہ گا ہے اس کا طریقہ گا رہا ہے آپ کے جو مطلقہ ایس ایس پی ہیں آپ ان کو جا کے اب اپنی ریکویسٹ کریں کہ مجھے اس سکیورٹی ایشوز ہیں تو جہاں پہ بھی جانا ہو آپ نے پہلے ان کو اطلاع کرنی ہے جو بھی آپ کے مطلقہ ہوں گے تو وہ آگے پھر تھانے میں کال کر کے آپ کو جو بھی ہے وہ مطلقہ بندہ آپ کو دے گئے اس کا مطلب اگر میں دس تولے سونا لے لوں تو کیا میں بھی کسی تھانے میں جا کے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ مجھے اس سکیورٹی دی جائے دس تولے میں اور ڈیڑھ کے جی میں فرق ہے کیونکہ میں ڈیڑھ کے جی سونا پہنتا ہوں میں عورت بھی تو ہوں نا میری عزت بھی تو ہے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور عالی حکام بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی اپیل کرنا چاہیں گے خدا کا واسہ میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس طرح مزاق بنانے سے میرا کچھ نہیں جائے گا میرا تو وہ بڑا اچھا دوست بن گیا میں تو اپنا شوٹ ادھر بھی کروا سکتا تھا میں اس کو آپ لوگوں کے لیے ادھر لے کے آئے ہوں اس طرح بلگس جس نے حلیمہ کا کردار ادا کیا تھا شوٹ کرو کہ وہ میرے ملک میں کرو اگر آپ لوگ میرے بارے میں حصہ کریں گے ہمارا امج دنیا کے سامنے کیا جائے گا کہ یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ حصہ کریں کل کو کوئی اور بندہ پاکستان نہیں آئے گا یہ بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ان پر الزمات لگائے گئے ہیں تمام پروف ان کے پاس موجود ہیں اور جو جو ادارے ان سے رابطہ کریں گے یہ ڈاکومنٹس ان کو پروائیڈ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ایک اور کچھ خبری نے نے سنا دیا کہ پہلے بیس پچیس دن بعد ارتغل نے آنا تھا لیکن اب اس سے بھی بہت جلد آئیں گے اور سارا شوٹ پاکستان میں ہوگا جہاں تک سی آر او ریکارڈ کی بات ہے وہاں پر پولیس پر بھی ایک سوالیاں نشان ہیں کہ اگر ایک شخص استحاری ہے اگر ایک شخص مطلوب ہے پولیس کو تو وہ پھر اتنا کھلے آم کیسے پھر رہا ہے اپنے گھر میں کیسے بیٹھا رہا ہے اور سیاسی لوگوں سے وہ کیسے مل رہا ہے اگر وہ استحاری ہے تو یہ ایک قویشن مارک ہے جس کا جواب آلہ حکام ہی دے سکتے ہیں لیٹس سی اس واقعے کا کیا بنتا ہے ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہاں اپنے سنے ایک اور شوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نمید